اسلام علیکم ویلکم ٹو آ نیو ویلوگ تو آج سے جو ہے آپ لوگ میرے دیکھیں گے ویٹ لوس کے ویلوگ جس میں جو ہے وہ میں اپنی جو ہے وہ ویٹ لوس فوڈ شیئر کیا کروں گی اور اپنے ووک کی روٹین کہ میں ڈیلی کتی ووک کرتی ہوں اور کتی ایکسرسائز کرتی ہوں اور یہ آج پہلا دن ہوگا میری پراپر ویسے تو ایکسرسائز میں ڈیلی ایکسرسائز نہیں ووک کیلئے تو میں ڈیلی نکلتی ہوتی تھی کچھ دن ہو گئے ہیں بٹ میں نے پراپر لی کھانا جو ہے وہ ویٹ لوس والا سٹارٹ نہیں کیا تھا تو اب میں نے جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے وہ پراپر سٹارٹ کر دی ہے اور ویٹ لوس کے لیے اور ووک کیلئے تو میں ویسے بھی صبح میں نکلتی ہوں دس گیارہ بجے میں نکلتی ہوں اور اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا موڈ آپ کا جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے دیکھ اچھے اچھے ویوز ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر اور کبھی میں اس سائٹ پہ نکلاتی ہوں کبھی میں دوسری سائٹ پہ نکلاتی ہوں تو یہاں پر ویوز بہت اچھے ہیں نیچر کے بہت کلوز آپ کا موڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہوجاتا ہے اور گھر میں رہ رہا ہے کہ وہ انسان بور ہو جاتا ہے میں تو بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں تو اس لیے میں نکلاتی تھی ووک کیلئے لیکن اب میں نے سوچا کہ ویٹ جو ہے وہ اس کو تھوڑا مینٹین کیا جائے بہت زیادہ بائر کے کھانے کھالی ہیں میں نے تو ابھی اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا مینٹین کرنے کے لیے جو ہے اب میں نے ایک ٹارکٹ رکھا ہے کہ مجھے ٹین کیجی جو ہے نا وہ لوس کرنا ہے لائک ابھی جو ہے وہ میں آپ کو یہ تو ابھی مارننگ کے ٹائم میں میں ویلوگ منا رہی ہوں یہاں پر میں نے سٹارٹ کیا ہے اور جیسے ہی میں گھر جاؤں گی وک ختم کر کے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آج کتنی ووک کی ہے آپ کو سٹیپ کاؤنٹر میں جو ووچ لگا ہی ہوئی ہے سٹیپ کاؤنٹر دکھا دوں گی اور اس میں دکھا دوں گی کتنے کلومیٹر ہے یا کتنی جو ہے وہ اس میں ہیں اور اس کے علاوہ کتنے سٹیپس ہیں فوٹ سٹیپس کتنے میں چلی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اپنے پورے دن کی روٹین جو ہے اس ٹائم پھر میں اپنا سٹارٹنگ جو ہے وہ ویٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرا سٹارٹنگ ویٹ کیا ہے اور میرا جو ہے وہ اور میرا ٹارگٹ کیا ہے اور آج میرا جو ہے وہ ڈے وان ہوگا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ جرمی جو ہے میری ٹین کےجی لوس کرنے کی یہ کتنی دیر تک میں اس کو لوس کر پاتی ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ بس اپنی مرضی سے جو دل کر رہا ہے وہ کھاری ہوں میں نے ایک پراپر جو ہے وہ ویٹ لوس میل جو ہے وہ آرڈر مطلب ویٹ لوس میل بنوایا ہے کسٹمائز جو ہے وہ ویٹ لوس میل بنوایا ہے جس میں جو ہے وہ انہوں نے مجھے کیلوری کیا ہونٹ کے حساب سے جو ہے وہ سارا کھانا دی ہے تو میں اور وہ بہت مزے مزے کی ڈیشیز ہیں تو جب میں بنایا کروں گی تو آپ لوگ اس ویڈیوز کو دیکھا کرے گا اور آپ لوگ جب دیکھیں گے تو احران ہوں گی کہ یہ ویٹ لوس کی میلز اتنی مزے کی ہوتی ہیں تو جب تک باتیں تو چلتی رہیں گی دیکھیں پانی کے قریب ڈکس انجوائے کر رہی ہیں دھوپ کو یہاں پر بیلجیہ میں جو ہے وہ دھوپ بھی بہت کم نکلتی ہے اور ابھی دیکھیں مہی سٹارٹ ہو گیا بہت ابھی بھی رات کو جو ہے وہ ہمارے ٹیمپریچر پانچ چھ پانچ چھ کے قریب ہی رہتا ہے تو رات میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے دن میں اگر سورج نکل آتا ہے اس ٹائم میں تو تھوڑی سی تپش ہے سورج کی لیکن نورملی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اچھا موسم نہیں رہتا یہاں پہ نا تو موسٹلی جو ہے نا وہ صرف دو سے تین ماہ کے لیے جو ہے نا وہ بہت اچھا جو ہے وہ یہاں پہ ویدر ہوتا ہے دو سے تین ماہ میں بھی مطلب کچھ ماہ جو ہے کچھ دن جو ہے وہ دھوپ نکل آتی ہے کچھ دن بارش ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد نورملی جو ہے وہ بادر ہر ٹائم رہتے ہیں یہاں کا ویدر بہت جو ہے نا وہ ڈپریسنگ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بیلجیم کا ویدر بہت ڈپریسنگ ہے میرے لیے تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ پاکستان سے آئی ہوں آبویسلی تو اس کی وجہ سے مجھے تو پاکستان میں تو ہم دھوپ میں جو ہے وہ اتنا جل جاتے تھے دوپہر کو جب ہم نے سکول سے جاب سے وہ واپس آتے تھے سکول سے تو اتنی گرمی ہوتی تھی دو ڈھائی بجے کی قریب کہ بس انسان جل رہا ہوتا تھا کہہ رہا ہوتا تھا کہ بس کون سا جو ہے وہ لمحہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے بس نہ گھر میں چلے جائیں اور بس سکون سے بس ڈھنڈی ہوا ہو پنکھے کے نیچے یا کلر کے آگے یا جن کے گھر میں اسی لگی ہیں اسی میں بس جا کے جو ہے نا وہ لیٹ جائیں اب یہاں پر جو ہے نا جب بادل رہتے ہیں تو it's like کہ میں بہت خوش ہوتی ہوں چاہے تھنڈی ہوتی ہے بٹ میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہوں اس چیزے کے بادل ہے موسم اچھا ہے میرے ہزبن بلکل الٹ ہے opposite ہے میرے obviously ان کی برث یہاں کی ہے انہوں نے ہمیشہ سے یہ والا موسم دیکھ ہے تو ان کو obviously دھوپ اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ جب پاکستان میں گئے تھے تو obviously دھوپ ہوتی تھی mostly تو اس کو بڑی پسند آتی تھی ہائی دھوپ فالا موسم ہے تو اس کے لیے اچھا موسم تب ہوتا ہے ان کے لیے کہ جب وہ جو ہے نا دھوپ نکل آتی ہے اور جب میرے لیے اچھا موسم یہ ہے تو بادل سے ہیں اور بس میں واک کروں میں کہہ یہ ٹھنڈی تنی نہ ہو بے شک لیکن بس بادل سے ہوں جس میں ووک کی جا سکے اور میرے لیے یہ بہت اچھا موسم ہے تو اور یہ ہے کہ صبح صبح جب آپ ووک کرنے کے لیے نکل دیں تو آپ کو کچھ اس طرح کی اچھے چھے ویوز نظر آتے ہیں جیسے کہ دکس دیکھیں پانی میں اچھی لگ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بلیک کلر کی وہاں پر وائٹ کلر کی دکس پہتھی ہیں آپ نے دیکھے ہیں تو اس طرح کی سین آٹومیٹکل آپ کو موڈ ریفرش کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو ووک کے لیے موٹیویشن بھی ملتی ہے اور میں صرف ایک ہی جگہ پہ نہیں جاتی ہوں میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو ہے وہ ووک کے لیے جاتی ہوں کبھی سیریہ میں کبھی اس سیریہ میں جب سے میں آئی تھی بلجیم میں مجھے ایک سال ہو گیا ہے بلجیم میں آئے تو میں نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ میں بہت سستی کر جاتی تھی بہت زست ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرا جو ہے وہ ویڈ گین بھی ہو گیا کہ سارا دن گھر پہ رہتی ہوں ابویسی یہاں بھی جوب بغیرہ نہیں کری کوئی فیزیکل ایکٹیویٹیز اتنی نہیں ہے بس گھر کے جو کام ہے بس وہ ہی کرنے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں کرنا تو ابھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ نہیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے پہلے سے ہی وہ تھوڑا کابوں میں ہو جائے بہت زیادہ کھانے بے شک ہم کھا سکتے ہیں ہم میں کھاؤں بے شک بہت زیادہ بہت زیادہ کھانے لیکن نارمل روٹین میں پھر اس کو جو ہے وہ میں مینٹین رکھوں اپنے آپ کو تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ ووک جو ہے وہ کرتے ہیں روز اور ویٹ لاؤس شروع کرتے ہیں اگر کبھی باہر کا کھانا کھانا ہے منتھ میں ایک یا دو دفعہ پہلے ہو تو ویسے ہم کافی زیادہ کھا لیتے تھے چپس ہو رہا بھی لیکن پھر میں نے باہت زیادہ ایسا کم کیا ہے کہ چپس جو ہے وہ ہفتے منتھ میں ایک دفعہ میں چپس کا پیکٹ لیکی آتی ہوں اور وہ کھاتی ہوں اب میں نے کم کر دیا سیم اسی طرح کھانا باہر سے جو ہے وہ ہفتے ہفتے میں کہہ رہی ہوں مہینے میں دو دفعہ میں نے کر دیا منتھلی پہلے شاید میں سے زیادہ ہم کھا لیتے ہوتے تھے لیکن اب تھوڑا کم کر دیا اس طرح آہستہ اپنی چیزیں جو ہے روٹین کو سیٹ کر رہی ہوں تو ابھی جو ہے جب میں گھر جاؤں گی تو آپ کو نہ دکھاؤں گی اپنا سٹارٹنگ ویٹ اور آج کے دن میں میں نے کیا کیا کھایا میرا بریکفاسٹ کیا تھا میرا لنچ کیا تھا اور میرا ڈینر کیا تھا اور اسی طرح میں ڈیلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کیا کروں گی اور اس طرح کی اچھے اچھے ویوز بھی شیئر کیا کروں گی اتنے پیارے پیارے خوبصورت سین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے کروں گی جو میں واک کے دوران میں جو ہے وہ آپ کو دکھایا کروں گی تو چلیں میں جب گھر جاؤں گی تو آپ کو باقی دکھاتی ہوں آج اب میں واپسی کے لیے نکلتی ہوں اور پھر آپ کو گھر میں دکھاتی ہوں آج میرا شیئر کیا اور کیسے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری آج کی مورننگ ووک تھی وہ at least 7500 steps تھی it means like 2.7 miles اور یہ جو ہے ابھی صرف ابھی کی ووک مطلب جو مورننگ میں کی اب سارا دن گھر کے کام کرتے بھی تو میری تھوڑی بہت جو ہے وہ واک ہوتی ہے پھر سیڑھی چڑھتی ہوں دن میں کوئی دس بارہ دفعہ سیڑھی چڑھتے ہیں تو اس کی بھی ایکسرسائز ٹائپ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ایکسرسائز ایکسرا فیزیکل ایکٹیویٹیز کرتی ہوں جو وہ بھی میں ویڈیو تھوڑی سی ساتھ میں اٹیچ کروں گی کہ میں اس کے علاوہ کیا کر رہی ہوں اور کبھی کبھی میں اپنے husband کے ساتھ شام کو وک کے لئے بھی نکل جاتی ہوں تھوڑی بہت لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتی ہے دس پندرہ منٹ کی وک بس ہوتی ہے تو بس یہ میری ساری فیزیکل روٹین فیزیکل ایکٹیوٹیز کی روٹین ہوگی جو میں ڈیلی فالو کرتی ہوں شام والی وک تو نہیں مارننگ والی وک اور کبھی کبھی میں 10,000 سٹیپ تک بھی چل لیتی اور کبھی 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 میں صرف 5,000 سٹیپ بھی چلتی ہوں مرحبی دو میرا ویٹ 64. 20 جو 64. 50 جو میرا ویٹ 50 لگا 64. 50 تو دوسری ایکسرسائز کے بعد جو دوسری میں نے فیزیکل ایکسرسائز کی ہے میں ایک ٹک ٹاک سے ویڈیو دیکھی تھی میں نے اس کو کیا لیکن میں 3 3 سٹ تو نہیں کیا لیکن میں 1 اب دوسری کو ایکسے سائز کرنا ہے میں نے ایکسسائز کر دی بازوں کے لئے اور دوسری کے لئے ابھی آتے ہاں میرے کھانے پر میلز پر میرا جو بریکپاسٹ تھا وہ تھا واپس میں جو ہے میں نے اس پر ملک دوپہر میں کسی لیے ایکسے بانیتے بھی جو ہوم ککڈ بچے ملکت کو ہم ہونا چاہیے اور ہم ایسے بھی بناتے ہیں تو اس لئے مکس ویڈیٹیبلز بنائی تھی تو تو پیس براؤن برڈ کے ساتھ میں نے کھایا ہے اور جو میرا رات کا کھانا تھا وہ میں نے جو ہے وہ سیلڈ کی ہے سیلڈ میں میں نے جو ہے وہ سالات چنی ٹماٹر اور یہ جو مکعی کے دانے ہیں مائس جس کو کہتے ہیں ہم اور دوب وائل ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ کاغنیشو ہیں تو سب میں نے ان سب کو مکس کر لیا ہے تو جو میرا رات کا جو ہے وہ میل ہے وہ آج ہی یہ والا ہے اور اس کے علاوہ میں نے سنیکس اور ہمیں بھی کچھ لیا ہے جس میں کبھی میں چائے کا کپ لے لیتی ہوں یا کوئی نہ کوئی فروٹ لے لیتی ہوں تو چلے ساتھ ساتھ میرے اور ملکہ کی ویلوگز ہوتے تھے شروع شروع میں تو میں آپ کو اپنی ملکہ کا ویلوگ بھی دکھا دیتی ہوں ہم نے اس کے لئے بہت ایکسپینسیو ٹوائز بھی لیں کھیلنے کے لئے کبھی آپ کو وہ بھی دکھاؤں گے لیکن اس کو کس کے ساتھ کھیلنے اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے پاگل ہو جاتی ہے لوٹ پوٹ ہو جاتی ہے اس کو پکڑنے کے لئے اس کو بہت اس کو اٹریکٹ کرتا ہے تو دیکھیں کیسے اینجوائی کر رہی ہے اس کے ساتھ اور ہے کیا صرف ایک ثواغہ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اتنے مہنگے مہنگے ہم نے تمہارے ٹوائز نہیں لیا تمہیں بیزی رکھنے کے لئے کہ تم کھیلو اور تم کھیل کس کے ساتھ رہی ہو صرف ایک ثواغہ کے ساتھ دیکھ لیں اگر ہماری